آپ سبھی دوستوں کا اس چینل پر بہت بہت ویلکم کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی جگہ کے بارے میں جس کو پاکستان کا کیپٹ سیکریٹ کہا جاتا ہے یعنی ایک خوبصورت جگہ جو کہ چھپی ہوئی ہے ہم بات کر رہے ہیں شگر گلگت بلدستان کی اگر آپ ونٹر ویکیشن میں کہیں گھومنے کے لیے سوچ رہے ہیں تو یہ جگہ آپ کے لیے بالکل درست ہے اگر ایسا مان لیا جائے کہ شگر ایک نیچرل خوبصورتی کا خزانہ ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا وادی کے اٹھائی سو میٹر کی بلندیوں پر وادی برف پوس چوٹیوں کے درمیان جگری ہوئی ہے اس کے پاس میدانی اور گھاس کا میدان جھنگلات اور چیری، سیو، خوبانی، اٹھنڈے تازہ پانی کی نہروں سے لدے، درختوں کے لیے ہر چیز کے قریب، ہر کونے پر پیش پش ہے ریکارڈوں سے پتا چلتا ہے کہ اس علاقے کو کبھی لٹل دبت بھی کہا جاتا تھا لیکن آج یہاں بدھمت کی ثقافت کا ایک بھی سراغ نہیں بلا ہے نہ لباس میں اور نہ ہی خانے میں یہاں رہنے والے تقریباً ستر ہزار افراد بنیادی طور پر شیعہ ہیں جب یہاں کی سیر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہمیں ملک کا محفوظ ترین مقام معلوم ہوتا ہے یہاں پر کوئی طالبان نہیں، کوئی ڈھاکو نہیں اور نہ ہی کوئی موبائل سیننے والا نہ بھتہ لینے والا سڑک کے آگے پہاڑ کی بائیں جانب نظر آنے والی تحریر میں کہا گیا ہے شگر میں خوش آمدین، غالب کی وادی ایک آرڈسٹ نے کہا تھا کہ مذہبی علامتوں کے ساتھ دروازوں اور شہتیروں پر لکڑی کے نقش و نگار شگر کی تقسیوی میراس کی وضاحت کرتے ہیں شگر کئی اوچی جوٹیوں اور ٹریکنگ راستوں کا گیٹوے ہے موسم گرمہ میں پہاڑوں کے چاروں طرف فول اور پھل کھلتے پھلتے رہتے ہیں جو دل کو بہت ہی لبھاتے ہیں برف پوش پہاڑ آپ یہ سوال اٹھانا شروع کرتے ہیں کہ پی آئی اے فضائی سپاری تو نہیں شروع کر سکتی اچھے دن پر پرندوں کی آنکھوں کا نظارہ برف پوش چوٹیوں کے ساتھ ساتھ رہتا ہے وادی سب سے پہلے شگر کلا کے تحفظ کے بعد محسوس ہوتی ہے یہ منظر شاید ہی دنیا میں کہاں پر ہو جو پاکستان کی رصیب میں ہوا ہے